اسلام علیکم آج پسے شوڑ یہیں پہ کر رہا ہوں چھت پہ اور آج لاسٹ ٹائم کی طرح گرمی نہیں ہے بہت صحیح موسم ہے ہوا سہی چل رہی ہے دھوپ ہے نکلی ہوئی لیکن گرمی نہیں لگ رہی ہوا سہی چل رہی ہے تو دو باتیں کرنی ہیں ایک تو یہ کہ ناکیا سیمن پلس پہ انڈرویڈ نائن پوائنٹ او پائی کے اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے اور یہ بات کرنی تھی کہ میں ویڈیوز بغیرہ کیوں نہیں ڈال رہا تو جو دوسری بات ہے وہ بات میں بات کریں گے پہلے بات کر لیتے ہیں اپنی اپ ڈیٹ کی تو ناکیا سیمن پلس پہ انڈرویڈ نائن پوائنٹ او پائی کے بعد کافی زیادہ چینجز آئی ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیزائن چینجز کی ڈیزائن جو ہے گوگل نے کافی زیادہ ریفریش کر دیا ہے انڈرویڈ پائی کا ساری جو نوٹیفکیشن پینل بغیرہ ہے آپ کی سسٹم اپس بغیرہ ہیں اور کروٹل اوورال جو یو آئی ہے ہوم سکرین بلکل سیم ہے لیکن اس کے علاوہ کافی زیادہ کلین ہو گیا ہو گیا ہے اور کافی زیادہ منیمیلسٹک لک ہے اور نوٹیفکیشن پینل کا ڈیزائن کافی زیادہ راونڈڈ کر دیا ہے جو آئیکن سارے 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 سرکلر ہیں اور جو نوٹیفکیشن کے اجیز ہیں وہ ساری راونڈڈ کارنرز والی ہیں اور لوگ سکرین پر جو نوٹیفکیشن آتی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کیا ہوئے ہیں اور سسٹم اپس بغیرہ کو کلین کر دیا ہے سیٹنگز کا جو ہے پورا انٹریفیس چینج کر دیا ہوئے ہیں ایپ ڈرار جو اینا صرف وہ بہت گندہ ہے مطلب وہ کافی زیادہ کلیٹڈ ہے اور بلکل بھی اچھا نہیں رکھتا مجھے اس لیے میں اپنے نوکیا سرکلن لانچے جو کلین کر لیا ہوئے ہیں ایپ لیبل شون ہی ہوتے ہیں سارے جو آئیکنز ان کی شیپس بلکل سیم ہیں اور ڈیزائن بھی کافی حد تک سیمیلر اور ملٹی ٹاسکی منیو بھی پورا چینج کر دیا ہوئے ہیں اور اب بہت زیادہ کلین کر دیا ہے ملٹی ٹاسکی منیو اس میں جو ساری ایپس ہیں وہ ہوریزونٹلی پلیچڈ ہیں اور پہلے تو ساری اوبر لیپ کر رہی ہوتی تھی نا وہ بہت گندی لگتی تھی اب زیادہ کلین لکھ آ رہی ہے تو فٹ سین کر دیا نوکیا نے بھوکل نے کیا نوکیا نے کیا گوگل کے اپ ڈیٹ ہے اور سٹاک انڈرویڈ ہے نا اس میں انڈرویڈ ون تو اس وجہ سے گوگل نے بڑا فٹ سین کر دیا ہے کلین ہو گیا ہے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے ڈیزائن اور اپ ڈیٹ کے باندار فون تھوڑا سا زیادہ سنیپی فیل ہوتا ہے پہلے لائک میں نے صرف یہ فرق نوڈس کیا اگر صحیح میں ہوا ہے کہ نہیں بہت مجھے ہلکا سا زیادہ سنیپی اور ہلکا سا زیادہ سمودھ جا گیا انڈرویڈ پائے میں اب آپ کا جو ہے جتنا بھی یوزیج ہے اس کا سارا آپ مونیٹر کرتے ہیں انڈرویڈ بیسکلی اپریٹنگ سیٹم آپ کا سارا مونیٹر کرتے ہیں اور آپ کے سب سے زیادہ اپلیکیشن ہوتی ہیں ان کے ساب سے سارا سسٹم اپٹیمائز ہو جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اڈیپٹیو بیٹری والا فیچر آ جاتا ہے بیٹری لائف کم یوز ہوتی ہے اپٹیمائز ہو جاتا ہے بیٹری لائف آپ کی ایپس کے ساب سے اور اس سے آپ کا دن نمبہ چلتا ہے لیکن اس سارے کام کو انہ میں میرے خیال سے دو تین ہفتے لگتے ہیں کیونکہ شروع شروع میں تھوڑی سی کم بیٹری مطلب اوریو سے تھوڑی سی کم بیٹری ابھی آ رہی ہے کم بیٹری لائف آ رہی ہے دین تھوڑا سا زیادہ فاسٹ ہو جائے لیکن ایم شور کہ دو تین ہفتے تک یہ ٹھیک ہو جائے گا اور ایڈیپٹیو بیٹری والا فیچر سے اتنا کام کرنے لگ جائے گا اور ساتھ ساتھ گوگل نے فائلز گو ڈال دیا ہویا انڈرویڈ میں اگر آپ نوٹیفیکشن پینل تو سلائٹ کریں وہاں پہ آپ ایڈیٹ کریں اور اسے آپ اندر ڈال سکتے ہیں نوٹیفیکشن پینل میں وہاں پہ فائلز گو کی اوپشن ہے سٹوریج لکھا ہوتا ہے اس پر اس پر آپ کلک کریں تو آپ اپنا سارا سٹوریج مینجز کر سکتے ہیں اور بسیکلی یہ آپ کا ایک سٹوریج مینجر فائل مینجر تو نہیں ہے وہ تو پیدے سالے جو کہ اتنا اچھا نہیں تھا فائل مینجر جو گوگل کا تھا اور جب بہت بڑی ایک چینج آئی ہے انڈرویڈ 9.4 پائم میں وہ یہ ہے کہ ساری نیوگیشن جو ان جیسٹر بیسٹ ہوگی ہے جو کہ کافی اچھا ہے مطلب جیسٹر اس کے اچھے ہیں آئی فون جتنے بلکل بھی اچھے ہیں آپ یہاں پہ آئی اویس کے ساتھ اس کے جیسٹر کو کمپیر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے انیمیشن بھی اتنی اچھے نہیں ہیں جتنے آئی اویس کی ہیں اور اس کے جیسٹر ان اٹسلف ہیں جس طرح جیسٹر وہ بھی اتنی اچھے نہیں ہیں کی کیونکہ ان کے جیسٹر میں ایک بیک کی بھی ہے اور ہوم کی بھی صرف پریس ہے پورا یہ جیسٹر بیسٹ ایکسپیرینس نہیں ہے اگر آپ اپنے جیسٹر کو پریس کرو گے تو ہوم ہوگا اور بیک کیلی بھی صرف ٹیپ کرنا ہے جیسٹر صرف آیا آپ کی ملٹی ٹاسکنگ کیم ہے تو یا لائک ایپ سوچ کرتے وقت آپ کر سکتے اس جیسٹر کو یوز اور ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہو ہوم کے لیے اور بیک کے لیے بھی ان کوئی جیسٹر نکالنا چاہیے تھا تو یا لیکن لائک گوگل کی مزی ہے بلکل بھی یہ فینش جیسٹر نہیں ہے ایم پریڈی شور گوگل ان پر ابھی کام کر رہا ہوگا اور انہیں اور ایمپروو بھی کرے گا اور فیلحال جو ہے نا ان کی نیویگیشن میں کوئی مسئلہ نہیں آتا کوئی مطلب اٹکتے بغیرہ نہیں ہے یہ اور سمودھ اینیمیشن بغیرہ ہے اینیمیشن ایمپروو کی جاتے ہیں لیکن جو ابھی بھی ہمیں جیسٹر دیئے گئے ہیں کافی اچھے ہیں مطلب ڈیسنٹ ہیں بورے نہیں ہیں اور انڈروڈ پائی کے بعد کیمرہ میں ب ہلی کسی تھوڑی بہت سے ایمپروویمنٹ آئی ہے تھوڑا سا ایمپروو ہو گیا ہے ویک کیمرہ اور فرنٹ کیمرہ بھی پہلے کافی زیادہ ہیز گی ہوتا تھا وہ ہیز تھوڑا سا کم ہو گیا لیکن ابھی بھی آئی ویل ریکمند یو تو داؤن لوڈ گوگل کیمرہ آن ناکیا سیون پلس اور گوگل کیمرہ کی اگر آپ کو لنک چاہیے ہوگی تو آپ مجھے انسٹاگرام پر کونڈیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو لنک بھیج دوں گا آپ کو سیٹنس پر دوں گا کیا چینج کرنی ہے تو فائلز گو کے علاوہ بھی گوگل نے تھوڑی بہت اس میں چھوٹے چھوٹے پیچرز ڈالے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے آٹو ریٹیٹ آف کیا ہوئے اور آپ کو ویڈیو دیکھنے کے لیے یوں لینڈسکپ موڈ میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس روٹیٹ کی آپشن آجے گی نیویگیشن بار پر جو کہ بہت فیچر ہے تو اب بات کرتے ہیں انڈروید نائن پوائی کی بگز کی آہ انڈروید نائن پوائی کے بعد دو تین بگز بھی ہیں اس ساکتی کر میں ہیں جو کہ آپ کو کبھی کبھی کر سکتی ہیں تو ایک تو بگ یہ ہے کہ کبھی کے بعد میں یوٹیوب یا فیس بک یوز کر رہا ہوتا ہوں بہت کم ہوتا ہے یہ لیکن ہوتا ہے آہ یوٹیوب پہ نا ایک بلیک سی بار آ جائے گی نیویگیشن بار کے ساتھ اور یوٹیوب ہلکا سا آٹ ایک نہیں لگ جائے گی وہ یوٹیوب بند کر کے پھر سے کھولو تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور فیس بک پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم نا سکرین بلیک بلنک کرنے لگ جائے گی بار بار سکرین نہیں بلکہ لائک یہ کانٹنٹ ہوتا ہے صرف پھر میں ہوم پریس کرتا ہوں فیس بک بند کرتا ہوں فیس بک کھولتا ہوں اور وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے تو انڈرویڈ نائن پوٹ پرائم میں یہ چھوٹی سی ایک بگ ہے اور اور بھی ہے ایک دو کوئی چھوٹی موٹی سی بگ جو کہ میں نے اتنی زیادہ نوٹس نہیں کی کہ میں ویڈیو میں بولوں تو آیا یہ تھی انڈرویڈ نائن پوٹ پا کی اپ ڈیٹ تو اب بات کرتے ہیں کہ میں اتنی دیر سے ویڈیو اس کیوں نہیں منا رہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی کافی زیادہ بیزی بھی چل رہا ہوں سکول کی وجہ سے ای لیول کی وجہ سے نا میرے سبی تک صحیح تنا اپنا سکیجول مینج نہیں کیا جا رہا کہ میں یوٹیوب کو اور سکول کو کیسے ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا تو ایک تو وہ مسئلہ ہے اور ایک یہ مسئلہ ہے کہ جو صرف ٹیک کے نیش ہے نا وہ تھوڑی سی میرے لیے بوریں ہوتی جا رہی ہے اور میں ایسا لائک فیل نہیں کر رہا ہوتا کہ میں نے ابھی ویڈیو بنانی ہے لائک کبھی میں ٹائم ہوگا می ویڈیو بنانی ہے تو کیونکہ میرا جو مین پیش ہے وہ ہے ویڈیو میکنگ وہ ٹیک سے لیمیٹڈ نہیں ہے اور ٹیک بھی آئی ریلی لائک اور میں کافی زیادہ انٹرسٹ ہوں ٹیکنالوجی میں تو اس کی ویڈیوز تو آتی ہی رہیں گی لیکن ساتھ ساتھ میں آئی تھنگ دوسری نیشز بھی ایکسپلور کروں گا لائک لاغنگ ویہرہ یا دوسری چیزیں بھی ایکسپلور کرتا رہوں گا جس جس ٹائپ کا کانٹنٹ یوٹیوب پہ ملتا ہے یا میں اپنی طرف سے بھی کوشش کروں گا کہ ایک نئی نیش کو فوکس کرو تو وہ دیکھا جائے گا لیکن ٹیکنالوجی کی ویڈیوز آتی رہیں گی لیٹ آئیں گی وقفے کے بعد آئیں گی لائک ابھی ناکیا ساہمز پسکر بیو کرنے ہیں سکرپٹ بغیرہ سارا کچھ لکھ لیتا ہوتا ہوں میں ویڈیوز کا ٹیک ویڈیوز کا ساتھ یہ سین ہے لائک پورے سکرپٹ لکھ لوں گا بی رول بھی شوٹ کر لوں گا ویڈیو جو بنانی ہے نا میں جو میں نے بولنا ہے اس کا دل نہیں کرے گا تو اس پر جیسے ہوئے اس میں اب تھوڑا زیادہ گیپس آئیں گے اور بیچ بیچ میں میں کوشش کرتا رہا ہوں گا کہ کوئی اور ویڈیو ڈالتا رہا ہوں جس سے اس کا میرا دل کرے اسی وقت ریکارڈ کروں گا تو یہ بھی ہوتا رہے گا اور یہ سین ہے کہ اور اب نا منڈے سے میرے ایگزام شروع ہو رہے ہیں آج فرائیڈے ہے اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آج ہی آجے گی تو ایگزام نہیں ہیں ویسے یہ منتلی اسیسمنٹس ہیں اور یہ تین دن کی جو ہوتی ہیں صرف لیک ای لیول دینا یہ بہت تیف ہے اس کے لیے پڑھنا مجھے کافی پڑے گا تو ابھی نیکسٹ ویک تک کوئی ویڈیو نہیں آئے گی کیونکہ سیونٹین کو میرے جو ریٹن پارٹ ہیں وہ سارا ختم ہوگا اس کے بعد میڈیا میں لیتا ہوں ای لیولز میں تو میڈیا کی پریزنٹیشن میں آنی ہے تو اس وجہ سے میں ابھی ایک دو ہفتے اور بیزی رہوں گا لیکن میں کوشش کروں گا کہ یوٹیوب پہ بھی اس کے بعد یا بیچ بیچ میں ویڈیوز ڈالتا رہا ہوں تو that's pretty much it ج for watching this video peace and assalamu alaikum